اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو ہسٹری کا چپٹر نمبر دو پڑھانے جا رہا ہوں اور سابقا نام ہے نیشنلزم انڈیا تو اس میں ہم بہت ہی محدود انداز میں آپ کو پڑھائیں گے تاکہ آپ کو یہ اس کا کنسپٹ کلیر ہو تو اس میں ہم کیسے پڑھیں گے وہ ہم نے اس پر ڈسکسر کیا ہے رفل لکھا ہے تو انشاءاللہ رہا ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ سمجھا جائے گا نیشنلزم انڈیا انٹرڈیکشن دیزائرہ پیپل ہو شیئر دی سیم ریس کلچر لنگویج ٹو فارم ان انڈیپیڈنٹ کنٹری یعنی کوئی ایسا ملک جو ایک ہی رنگ نسل کے ایک ہی زبان بولتے ہیں اور اپنا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں اس کو کہہ دے نیشنلزم اور یہ جو نیشنلزم ہے ہندوستان میں یہ فرسٹ ڈیکیڈ آف دی ٹوانٹی سنٹری شروع ہو گئے تو اس میں اگر آپ پڑھو گے جب آپ اپنی کتاب میں سامنے رکھو گے اور گھر پہ اس کو پڑھو گے تو آپ اس میں پڑھو گے کہ سب سے پہلا جو اثر نیشنلزم انڈیا پہ پڑھا یعنی جو ان کی انڈیپننس پہ پڑھا وہ تھا ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ کاب شروع ہوتا ہے یہ انیس سو چودہ سے لے کے انیس سو اٹھنہ تک چلتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ جو تھا اس وقت برطانیہ کی بہت ساری کالنیاں تھی اور اسی کالنی میں ایک کالنی کا نام تھا انڈیا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو برطانیہ تھا بریٹش یہ ورلڈ وار میں جنگ لڑ رہا تھا یہ بھی آپ نے الائز کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑ رہا تھا اور وہ جنگ انہوں نے جیتا بھی مگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ میں چاہے کوئی جیتے چاہے کوئی ہارے نقصان دونوں طرف ہوتا ہے اور اس نقصان کو کم کرنے کے لئے اس میں جو ان کا اکناومک اور پولٹیکل نقصان ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لئے وہ استعمال کر رہے تھے انڈیا کو اور جو ان کو وہاں پہ ڈیفینس پہ ایکسپینڈیچر ہو رہا تھا خرچات ہو رہے تھے اس کو حاصل کرنے کے لئے وہ کیا کر رہے تھے اس کو حاصل کرنے کے لئے وہ ہندوستان میں کسٹم ڈیوٹیز انکم ٹیکسز اور ریکٹیوٹمنٹ پولسی چلا رہے تھے تو یہ کیا تھا یہ ٹیکس کیا تھا یہ جو ان سے جتنے بھی فصل یا جتنے بھی چیزیں ہندوستان سے حاصل کرتے تھے اور ان کو وہ بہت ہی زیادہ ٹیکس لگاتے تھے اور لوگوں کو پھوج میں اور باقی جو جنگ میں کام ہے اس میں استعمال کر رہے تھے ہندوستان کے لوگوں کو مگر اسی ٹائم ہندوستان میں ایک پرابلم ہوئی تھی وہ کیا تھا کہ اسی دورہ یعنی انیس سو اٹھارہ سے لے کے انیس سو بیس اور اکیس تک کروپس فیل ہو رہے تھے یعنی فصلے فیل ہو رہے تھے فصلے نہیں اگری تھی فوڈ شارٹیج ہو رہی تھی انڈیا میں فیمائن فیمائنس ہو رہے تھے فیمائنس ماننے کہ کہت سالی اچھا اپیڈیمیکس بیماریاں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تقریباً بارہ سے تیرہ میلین لوگ مر گئے اس وبخ کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے فیمائنس کی وجہ سے فوڈ شارٹیج کی وجہ سے مگر ہندوستان کو امید تھی کہ اگر ورلڈ وار خاتم ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو ٹیکسز تھے وہ بھی کام ہوگی مگر ایسا نہیں ہوا ایون آفٹر وار ٹیکسز ڈیڈ ناٹ ریڈیوز برطانیہ نے ٹیکس پھر بھی کام نہیں کی مگر اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہندوستان میں ہوتا ہے کہ ایک اہم شخصیت ایک بہت ہی بڑی ہستی اس نیشنلزم میں سامنے آتے وہ کون تھی وہ ہستی وہ تھی مہنچن کرمداز گاندی یعنی اس کو ہم گاندی جی بھی کہتے ہیں یہ جنوری انیس سو پندرہ میں ہندوستان آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ اس زمانے میں ساوت افریقہ میں ایز ای لائر کام کرتے تھے یعنی ایک وکیل کا کام کر رہے تھے ادھر چونکہ اس نے وہاں پہ آلیڈی ستیہ گرہ اور آئیڈیالوجی اور تھوڑ اگنس انی جیسٹس ٹرٹ اور نون وائلنس آلیڈی ہز پھوٹ ان ساؤت آفریقہ اور اسی آئیڈیالوجی کو لے کے اس نے یہاں پہ اپنے ملک میں استعمال کیا کونسی آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی اور تھوڑ ویچ اگنس انی انجیسٹس بائید آئیڈیالوجی ہلپ آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی نون وائلنس تو اس نے یہی ہتھیار یہاں استعمال کیا کب کیا انیس سو سولہ میں سب سے پہلے گاندے جی نے کیا کیا وہ چمپارن ایک ڈسٹک ہے بیہار میں وہاں پہ چلے گئے چمپارن ایک ڈسٹک ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ جو کسان تھے ان کو زبردستی انڈیگو کی کلٹیویشن کرا رہے تھے یعنی اس کو بولتے تھے کیش کراپ جو انگریز ان کو اس میں زیادہ فائدہ تھا بنیزبت اس کراپ کے جو لوگوں کو اپنی لئے ہوتا تھا تو گاندے جی ان کی ہیلپ کرنے کے لئے چمپارن پہنچے اور وہاں لوگوں کو کہا کہ آپ اٹھئے اس کے خلاب آپ اس کے خلاب ستیاغرہ کیجئے تو ستیاغرہ پہلے میں آپ کو ستیاغرہ کیا ہے ستیاغرہ یہی ہے کہ سچائی کے ذریعے نون وائلنس کے ذریعے کسی بھی مظالم کے خلاف کھڑا ہونا تو پیزنٹس کو اس نے کھڑا کیا کس کے خلاف برطانیہ کے خلاف کہ ہم انڈی کو آپ کے لئے کلٹویٹ نہیں کریں گے آپ کو یہ بہت آسان ہوگا اور اسی دورہ نائنٹین فیپٹین میں گاندے جی پہنچ جاتے ہیں انڈیا اور انیس سو سولہ یعنی نائنٹین سکسٹین میں چمپارن بیہار وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں انڈی کو کلٹیویٹر اس کو اور اسی کے بعد دوسرے سال وہ کھیڑا گجرات پہنچ جاتے ہیں کھیڑا ایک گجرات میں وہاں پہ سپورٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں کسانوں کو کس کے کلاب ٹیکس ریلیکزیشن کے کیونکہ برطانیہ جو تھا وہ ہائی ٹیکس لے رہا تھا کسانوں سے کیونکہ کسان جو کراپ پھیل ہوئے تھے پلاک جو پلاک وہاں پہ بیماری وہاں پہ فیلی تھی وہاں پہ جانور مر رہے تھے وہاں کے جو انسان مر رہے تھے اب وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ ہاں میں تھوڑا ٹیکس میں ریلیکزیشن کیا جائے مگر ایسا نہیں ہوا تو اس کو سپورٹ کرنے کے لئے گاندے جی وہاں کھیڑا گجرات پہنچے اور وہاں ان کسانوں کو اس کے خلاف کھڑا کیا یعنی وہاں پہ ان کو ستیاغرہ کرایا گورنمنٹ کے خلاف اس کے بعد یعنی انیس سو چمپارن بیہار میں ہوتا ہے نائنٹین سکسٹین میں نائنٹین سیونٹین میں کھیڑا گجرات چلے جاتے ہیں نائنٹین ایٹین میں وہ احمد آباد چلے جاتے ہیں احمد آباد میں کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پہ وہ سپورٹ کرتے ہیں کورٹن مل ورکر اس کو کس کے لئے کیونکہ وہاں پہ جو مل میں کام کرنے والے لوگ تھے ان کو بہت کم تن خوا دی جاتی تھی اور بہت بری حالت میں ان کو رکھا جاتا تھا تو وہاں پہ وہ چلے برطانیہ کی گورنمنٹ کو بہت سارا ایکسپینڈیچر وہاں پہ ہو رہا تھا جنگ میں تو اس کو حاصل کرنے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے اور اسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ایک ایکٹ یہاں لیا انڈیا میں اس ایکٹ کا نام تھا رول ایکٹ یہ نائنٹین ہنڈر نائنٹین میں انہوں نے یہاں پہ شروع کیا تو رول ایکٹ کیا تھا یہ گورنمنٹ کو ایترائز کرتا تھا کسی بھی پولٹیکل لیڈر کو گرفتار کرنے کے لئے اور لیڈر فار ٹو یور ویڈاوٹ انی ٹرائل اور ویڈاوٹ انی ریزن کسی بھی پولٹیکل لیڈر کو کسی بھی بہانے اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا اور گاندے جی نے پھر اس کے خلاب بھی ایک ستیاغرہ شروع کیا اور اس ستیاغرہ کا نام رکھا رول ایٹ ستیاغرہ کیا رول ایٹ ستیاغرہ تو بچوں آج کے لئے اتنا انشاءاللہ